اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات میں سے شیاطین بنائے ہیں جو انبیاء کے دشمن ہیں وہ بعض بعض کو وحی بھیجتے ہیں یو وحی لفظ جو ہوئی آگیا نا وحی اس وحی کی دو صفتیں ہیں ایک وہ جھوٹ ہے دھوکہ ہے فراڈ ہے فرید اس کی حقیقت اللہ نے بتایا دوسرا اس میں شیطان کا طریقہ ایک کار بتایا کہ شیطان اپنی غلط بات کو بہت خوبصورت پیش کرتا ہے اپنی بات کو بڑے سلیکے سے خوبصورت بنایا دیکھو آج دین حق سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو اہل ممبر ہیں انہوں نے دین کو اتنے برے طریقے سے پیش کیا ہے کہ لوگ خریددار بننے کی وجہے پھلٹا بھاگے متنفر ہوگے کہ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوب دل نوازی رتلہ اقبال کی قبر روشن کرے اس نے سارے خطیبوں کا آپریشن کر کے دے دی کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوب دل نوازی جو دین کو پیش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو سجا کے پیش کرنے کی وجہے شدت کے ساتھ پیش کیا لوگ چونکہ میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں میری کالج لائف ہم جمع جمع یہ پڑھتے تھے کبھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے تو ہم جمع کی نماز کے لیے جاتے تھے جب مولانا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے میں ایک میرے ڈبا کی ہوتا تھا کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں تو مولانا صاحب کہیں کہ اب آپ سنتیں ادا فرمائیں کیونکہ ہم سے سنائی نہیں جاتا ڈانڈ ڈپڑ ڈوزخ اور سوائے ڈرانے دھمکانے اور اس کے علاوہ بات میں شدت اور سختی اور مجمع کی توہین یہ عام رخ ہے پانچوں گلیاں برابر نہیں ہیں محبت سے بات کرنے والے بھی موجود رہے ہر دور میں لیکن آٹے میں نمک کی طرح ہر مکتب فکر نے ایک تو اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اپنے مکتب کی دعوت تو لہٰذا امت گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی تھے تو شیطان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سلیقہ ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت خوبصورت کر کے پیش کرتے وہ خریدار بن جاتے ہیں اصلی پھول بیچنے والے فارغ بیٹھیں اور نقلی کاغذی پھولوں والے دکان اپنی چلا رہے ہیں زخرف القول غرورا وحی مولا علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے دین کو نرمی سے دین پیش کیا انہوں نے اپنے مسلک مذہب کو نہیں پیش کیا دین پیش کیا اور محبت اور نرمی سے پیش کیا اور آگے نصیحت بھی اسی کی کی تو چھے بر ریاضم میں دعوت کی بات پہنچ گئی اور تلمبے جیسے ایک دور دراز جگہ کے نامعلوم سے قصبے میں آپ جو تشریف فرما ہیں اس کے پیشے جو سبب ہے وہ مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز القاہ ہوئے اگر وہ رواجی طریقے پر چلتے تو یا مدرسہ بناتے یا خانکہ بناتے یا کوئی تصنیف و تعلیف کا کام کرتے اللہ نے اس سے ہٹا کر ان کو دعوت پہ لگایا اور اس کا نتیجہ آپ کے ساتھ میں تو حق کیسے پھیلتا ہے اس کی ابتداء بھی وہی سے ہے میرے معبوب جیسے ہم نے نوح پر وحی کو اتارا ایسے ہی آپ پر بھی وحی کو اتارا تو حق ہو یا باطل ہو ابتداء دونوں کی وحی سے ہو رہی ہے باطل کی وحی جھوٹی ہے پیش کرنے والے بڑے زبردست خطیب ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں جو ایک جھوٹ کے خریدار بن تو حق کی وحی کی قیفیت کیا ہے باطل کی وحی کیا ہے غرورہ اور حق کی وحی کیا ہے وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ دَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ حق 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 اللہ نے ایسے دھماکے کے ساتھ پھڑا ہے اور پیش کیا ہے کہ دماغ کی ساری چھولیں ہلا دی ہیں حق 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 بِالْحَقِ انزلْ نَا ہو اب تیرے رب کی وحی حق کے ساتھ اتری بِالْحَقِ نَزَلْ اور اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی اسی حق کے ساتھ اتر گئی وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ جس پہ اتری یہ ہوا زمیر کا مرجع اللہ کے نبی ہیں ہوا زمیر کا مرجع اللہ کے نبی ہیں جس پہ اتری وہ بھی حق ہیں اتارنے والا جو ہے وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ وہ بھی حق ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّوْ خَلَالِ اتنے واضح حق کو چھوڑنے کے بعد پھر گمراہی کے سوا کیا بچے گا میری بات سونج میرے آپ چلے پہ جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ بسیرت کے ساتھ جائیں ناغواری فطری چیز ہے جی چاہے گا گھر جاؤں اس پر کوئی پابندی نہیں اسی پر تو عجر ہے لیکن آپ بوچھل تماک سے جائیں اور پریشر میں جائیں یہ مجھے پسند نہیں پیشت ہو آپ شرع صدر کے ساتھ جائیں اس لئے مولانا علیہ السلام فرمایا کرتا ہے تیر رحمت اللہ علیہ کہ میری وجہ سے تبلیغ کا کام نہ کرو اور نہ جب میں مر جاؤں گا تو چھوڑ دو تم قرآن کی نصوص اور احادیث میں خود غور کر کے ذمہ داری سمجھو اور کرو موسیقی موسیقی موسیقی